گرین ٹاؤن سے جوہاں پر نیجی سکول کی دیوار گرنے سے ایک طالبہ جانبہ حق ہو گئی دیوار گرنے کے باعث تین بچیاں زخمی ہوئی پولس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جانبہ حق ہونے والی بچی کی شناح اشار سوہیل کے نام سے ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ نور پاطمہ تازیم سوہیل سمیت تین طالبات تبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گرین ٹاؤن میں نیجی سکول کی دیوار گرنے سے ایک طالبہ جانبہ حق ہو گئی ہے دیوار گرنے کے باعث تین بچیاں زخمی ہوئی ہیں پولس کے مطابق جانبہ حق ہونے والی بچی کی شناح اشار سوہیل کے نام سے ہوئی ہے اور نور پاطمہ تازیم سوہیل سمیت تین طالبات تبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں گرین ٹاؤن سے خبر ہے جہاں پر نیجی سکول کی دیوار گرنے سے ایک طالبہ جانبہ حق ہو گئی دیوار گرنے کے بعد تین بچیاں زخمی ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کومل اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کومل بتاہیے گاپولس کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے وجوہات کیا بنی اور زخمی بچیوں کی حالت کیسی بتاہی جا رہی ہے سکول انتظامیہ کی قفلت کے باعث پیش آیا ہے جس میں سکول کی دیوار گرنے کی وجہ سے ایک چھوٹی ننی بچی جو ہے وہ جانبہ ہو گئی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً دس سے پندرہ بچے جو ہیں وہ بھی نہائی تشویشنا خالت میں ہیں اس وقت میں ساتھ بچوں کے والدین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس وقت اس واقعے کی اطلاع دی گئی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے جی بچ صاحب بتاہیے واقعے کی اطلاع کسی کو کوئی نہیں ملی ہم نورملی روٹین میں ساڑھے گیارہ میرا چھوٹا بچہ یہاں پر پڑھتا ہے اس کو ساڑھے گیارہ چھوٹی ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے جس میں اپنی روٹین میں آیا ہوں تو یہاں پر جب آیا ہوں تو پتہ لگ رہا کہ یہاں پر باہر اچھی خوب پکار پڑی ہوئی تھی کیا ہوا کیا ہوا بھاگ دور پڑی ریسکیو کی گاڑی آئی ہوئی تھی تو انتے جا کے پتہ لگا ہے دیوار گر گئی ہے چھت کی اسکول کی اور ایک بچی زخمی ہوئی ہے بتایا کچھ میں نہیں جا رہا تھا اس ٹائم کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا دونوں دروازے بند تھے کسی پیرنٹس کو اندر آنے کی جادت نہیں تھی ہم لوگ بچوں کو چھوڑ کے گھر کیونکہ بچے بہت زیادہ پریشان تھے ان کو گھر چھوڑ کے میں واپس آئی ہوں میں نے زبردستی دروازہ کھلوا کر اندر آئی موقع پر جب ہم پہنچے تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ لپیٹا جا رہا تھا یہاں پر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ملبا اوپر دیوار جو انسی ہے اور جس دیوار کے ساتھ یہتنے بڑے بڑے گرنٹس کو باندھا گیا ہے وہ دیوار صرف دو فٹ کی ہے اور چار انچ کا جسے مر پردہ گیاتے ہیں اس میں میرا خیال ہے اپنے توتوں کا پنجرہ بھی نہیں ڈانگتے لوگ جس میں انہوں نے میرا خیال ہے تین چار سو کیجی وزنی شیڈ ڈالے ہوئے تھے ہلکی تھی ہوا کے جھونکے نہیں ان کا پردہ کھول دیا اور موقع پر جو موجود ہیں وہ کسی کسی ان کا کوئی کاؤپریٹ نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے بچوں سے اچھی خاصی فیسیں لیے جاتی ہیں بچوں کو یہاں مرنے کے لیے یا زخمی ہونے کے لیے نہیں بیجتے تو یہاں پر الٹا مجھائے ہمیں سپورٹ کرنے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تھریڈ کر رہے ہیں ہم غصے سے بات کر رہے ہیں اور اندر نہیں آنے دے رہے ہیں ہم لوگ اپنی مدد داکت ہے پولیس والوں کو بلا کر آپ جیسے لوگوں کو ہیلپ لے کر ہم لوگ یہاں پر انٹرو ہوئے ہیں جو یہاں پر ان کے سکول کی انتظامیہ ہیں کہ جو ان کے ہیڈ ہیں مالک ہیں آنرز ہیں ان کے بیٹے ہیں موجود تھے جب ہم آئے ہیں لیکن ابھی ابھی بھی وہوں کیسے فرار ہیں وہ کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی جاری جس بچے کی دیتھ ہوئی ہے وہ ہوسپیٹل کا بھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ حادثہ جو ہے وہ ان کی گفلت کی وجہ سے پیش آئے ہیں پیرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ جو زخمی بچے ہیں وہ اس وقت کون سے ہوسپیٹل میں ہیں بہت شکریہ آپ کا